پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً اور کافروں نے کہا کہ اس پر قرآن سارا کا سارا ایک ساتھ ہی کیوں نہ اتار دیا گیا اسی طرح ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا تاکہ اس سے ہم اس کا دل قوی رکھیں ہم نے اسے ٹھر ٹھر کر ہی پڑھ سنایا ہے یہاں پر اللہ رب العالمین نے ان کافروں کا ایک قول نقل کیا مشرقین کا کفار مشرقین جو ایک اعتراض کرتے تھے اللہ کے نبی پر وہ یہ کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل کیا جیسے کہ آپ کو پتا ہے قرآن مجید تقریباً تئیس سالہ عرصے میں ضرورت کے مطابق اللہ تعالیٰ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرتا رہا جبکہ تورات زبور انجل وغیرہ جو کتابیں ہیں وہ با ایک وقت جو ہے انبیاء پر نازل کی گئی تھی ایک ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری کتاب دیتی تھی لیکن قرآن مجید کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر موقع پر تھوڑی تھوڑی کچھ آیتیں کبھی سورتیں کبھی کچھ آیتیں اللہ تعالیٰ نازل کرتا تھا تو ان کفار و مشرقین کا ایک اعتراض یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو ایک ہی بار میں پورا نازل کیوں نہیں کر دیا ایک بارگی میں پوری کی پوری کتاب کیوں نہیں دے دی تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں اللہ رب العالمین نے نازل کیا لہذا یہ ان کا اعتراض تھا اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو قوی رکھ سکے اس میں کئی حکمت اہل عم نے بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کو تیویس سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا اس کے کئی فوائد ہیں دیکھیں اس میں سے کچھ فائدہ میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں سب سے پہلا فائدہ یہ کہ قرآن مجید بیان کرتا ہے احکامات قرآن مجید احکامات بیان کرتا ہے لہذا اگر پورے کے پورے قرآن کو اللہ تعالیٰ ایک ساتھ نازل کر دیتا تو سارے احکامات پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے قرآن نماز کی تعالیم دیتا ہے قرآن اچھے سلوک کی تعالیم دیتا ہے قرآن عورتوں کو پردے کی تعالیم دیتا ہے شراب سے بچنے کی تعالیم دیتا ہے تو اس طرح سے جتنی گھر میں داخل ہونے کے عداب سکھاتا ہے یہ ساری چیزیں جتنی بھی قرآن مجید میں ہیں اگر ایک ساتھ اللہ تعالی احکامات نازل کر دیتا تو عمل کرنا مشکل ہو جاتا تھا احکامات الہیہ پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا تھا اسی طرح اگر قرآن ایک ساتھ نازل کر دیا جاتا تو اس کو یاد کرنا مشکل ہو جاتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا قرآن مجید کو اس لئے نازل کیا تاکہ اس کو یاد کر کے اس پر عمل کیا جا سکے جیسے کہ حضرت ابو حریرہ وغیرہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن سود اور ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ وہ لوگ اللہ کے نبی کے پاس جاتے دس آیتیں سیکھتے اور پھر اس وقت تک اگلی آیتوں کا دس نہیں لیتے دس آیتوں کا کہ جب تک کہ ان آیتوں پر عمل نہیں کر لیتے لہذا قرآن کو تھوڑا تھوڑا نازل کرنے کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ انسان کے لیے اس کو یاد کرنا اور اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے جیسے صحابہ اکرام پر ہوا ان لوگوں نے عمل کیا ان لوگوں کے لیے آسان تھا لہذا قرآن کو پڑھنا اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے اس کو یاد کرنا آسان ہو جائے یہ بھی ایک حکمت ہے اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ قرآن تھوڑا تھوڑا نازل کرنے کی حکمتیں ہیں اس میں سے اہل علم نے ایک حکمت یہ بھی بتائی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشکلات میں پریشانیوں میں جب مبتلا ہوتے اور کفار و مشرقین آپ کو تکلیف دیتے پریشان کرتے اس پر جب اللہ تعالی وحی نازل کرتا تو اللہ کے نبی کے دل کو سکون ملتا اتمنان ملتا کہ میں اپنے رب کے دین کی تبلیغ کا کام کر رہا ہوں جب اللہ تعالی کی طرف سے وحی آتی تو اللہ کے نبی کو تسلی ملتی کہ میں اللہ کے دین پر لوگ چاہے کتنی ہی تکلیفیں کیوں نہ دے کتنی ہی پریشان کیوں نہ کرے مجھے اس کی کوئی پر والی تو اللہ کے نبی کو سکون اور اتمنان محسوس ہوتا اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے فائدے ہیں وقت نہیں ہے کہ میں سارے رکھو آپ کے سامنے جو بنیادی کچھ فائدے تھے دو تین وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے لیکن آپ اتنا سمجھ لینا کہ اس کی مثال ایک بارش کی طرح ہے اگر بارش ضرورت کے مطابق تھوڑی تھوڑی ہونا تو کھیت سرسبز و شاداب ہوتے ہیں لیکن اگر بارش ایک ساتھ وقت میں تیزی سے نازل ہو جائے تو ساری کی ساری فصلیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں لہذا اللہ تعالی نے یہی معاملہ کیا کہ تھوڑا تھوڑا قرآن مجید اللہ کے نبی پر نازل کیا تاکہ ضرورت کے مطابق اور اسی طرح اس میں ایک یہ بھی حکمت ہے کہ میں بتا دیتا ہوں کہ وہ جو لوگ سوالات کرنے آتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو قرآن مجید کی اس سے تصدیق بھی تھی کہ وہ لوگ جو اللہ کے نبی سے سوالات کرنے آتے تھے جیسے لوگوں نے روح کے بارے میں سوال کیا تو اللہ تعالی نے کہا یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ آپ کے رب کی جانب سے ہے اور آپ کو اس کے تعلق سے بہت کم علم دیا گیا ہے تو جو سوالات یہ لوگ کرتے تھے تو یہ قرآن مجید کی صداقت حقانیت کے اللہ کے نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بولتے آپ کے پاس پہلے سے سارے سوالوں کے جوابات لکھے ہوئے نہیں ہیں بلکہ یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل شدہ ہے تو اس سے قرآن مجید کی تصدیق کا بھی ایک حکمت سامنے آتی ہے تو بہت ساری حکمتیں ایسی ہیں لہذا اللہ تعالی نے قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے ناظرین چلتے ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے گناہ گناہ میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں کسی مسلمان کی بیزتی کرنے کے تعلق سے اور پچھلے اپیسوڈ میں میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھی دی جب ہم نے گناہ کی بات کی تھی تو اسی سیکشن میں میں نے ایک حدیث آپ کو سنائی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی بیزتی کرنا کتنا برا قرار دیا اسی طرح آج کے سیکشن میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کسی کی بیزتی کرنا کسی بھی مسلمان کی سود کی انتہائی سنگین اور بہترین قسم ہے کسی انسان کی بیزتی کرنا گویا سود کی ایک قسم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کی بہتر قسم ہے اور اس میں سے سب سے کم تر درجہ سب سے کم تر درجہ سب سے چھوٹی قسم آپ نے فرمایا ادناہ سب سے کم تر درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے یعنی سود کا سب سے کم تر درجہ ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے اور اس کا سب سے اعلی درجہ سب سے بترین قسم سود کی یہ ہے کہ آدمی کسی اپنے بھائی کی بیزتی کریں اس کی بیزتی کرنے کے برابر ہے یعنی سود کا سب سے اعلی درجہ کسی مسلمان کی بیزتی کرنا ہے یعنی اگر کوئی کسی مسلمان کی بیزتی کرتا ہے تو گویا وہ سود کا سب سے اعلی درجہ حاصل کر رہا ہے سود کی سب سے زیادہ سنگین قسم میں مبتلا ہے لہذا اتنا بڑا گناہ ہے یہ کسی کی بیزتی کرنا تو مجھے اور آپ کو اس سے محفوظ رہنا چاہیے اور اپنے بھائی کی بیزتی ہرگز نہیں کرنی چاہیے ناظرین اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے محفوظ رکھیں اور ہمیں نیک عامل کرنے والا بنائیں مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں